اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم فیچر انڈیفنیٹ ٹینس یا سیمپل فیچر ٹینس کو ڈسکس کریں گے تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فیچر ٹینس جو ہوتا ہے یا فیچر انڈیفنیٹ ٹینس سیمپل فیچر ٹینس یہ کسی بھی ایسے ایکشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے ظاہر کرتا ہے جو کہ آنے والے وقت میں یا فیچر میں ہونے جا رہا ہو تو یہ کسی ایسے کام کو ظاہر کرتا ہے جو کہ آنے والے وقت میں یا فیچر میں ہوتا ہو اور اگر ہم اردو میں یا ہندی میں اس کے ایکسپریشنز اس کے جملے دیکھیں فیچر انڈیفنیٹ ٹینس یا سیمپل فیچر ٹینس کے تو جملوں کے آخر میں گا گے گی وغیرہ آتا ہے فر ایکزامپل ہم سکول جائیں گے وہ خط لکھے گا کل بارش ہوگی تم کرکٹ کھیلوگے وہ کھانا کھائیں گے تو یہ تمام جملے فیچر انڈیفنیٹ ٹینس یا سیمپل فیچر ٹینس کے ہیں تو آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان جملوں کی ہم انگلیش کیسے بنائیں گے تو یہ سارے جملے جو ہیں یہ سادہ جملے ہیں یا ان کو ہم پوزیٹیو سنٹینسز کہتے ہیں تو پوزیٹیو سنٹینسز جو ہیں فیچر انڈیفنیٹ ٹینس کے ان کی انگلیش بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ لگایا جائے گا اور اس کے بعد شیل یا ویل لکھا جائے گا اور پھر ورپ کی فرسٹ فارم اور پھر اوبجیکٹ کا استعمال ہوگا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شیل کب ہم یوز کرتے ہیں اور ویل کب یوز کیا جاتا ہے تو فیچر انڈیفنیٹ ٹینس میں شیل کا استعمال کیا جاتا ہے فرسٹ پرسنز کے لیے اب فرسٹ پرسن کیا ہوتا ہے انگلیش میں فرسٹ پرسن جو ہیں وہ ہے آئے اینڈ وی سو آئے اور وی جو ہیں یہ فرسٹ پرسنز پروناؤنز ہیں تو فرسٹ پرسنز کے لیے شیل کا یوز کیا جائے گا اور ویل کا استعمال ہوگا سیکنڈ اور تھرڈ پرسنز کے لیے سو ہم ویل استعمال کریں گے سیکنڈ پرسنز کے لیے یا تھرڈ پرسنز کے لیے تھرڈ پرسنز اور سیکنڈ پرسنز ان سب کے لیے فیچر انڈیفنیٹ ٹینس میں ویل کا استعمال کیا جاتا ہے تو سیکنڈ یا تھرڈ پرسنز کیا ہوں گے سیکنڈ پرسنز میں ہوگا یو تھرڈ پرسنز ہی ہو سکتے ہیں ہی شی اٹ دے یا کوئی بھی نیم ہو سکتا ہے like اینی نیم احمد ایٹسٹرہ اوکی تو تھرڈ پرسنز اور سیکنڈ پرسنز کے لیے ویل کا استعمال ہوگا اور فرسٹ پرسن کے لیے شیل کا استعمال ہوگا سو لیٹس ٹرانسلیٹ دیز سنٹینسز انٹو انگلیش تو ہم سکول جائیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سبجک لگا دیں گے وی اور اس کے بعد فرسٹ پرسن ہے تو شیل کا استعمال ہوگا وی شیل اور پھر ورب لگائیں گے گو اور پھر تو سکول سو اس کے انگلیش ہوگی وی شیل گو ٹو سکول ہم سکول جائیں گے وہ خط لکھے گا تو اس کی انگلیش ہوگی ہی ویل رائٹا لیٹر تو یہاں پہ ہی تھرڈ پرسن ہے تو اس کے بعد ہم نے ویل کا استعمال کیا ہے پھر ورب اور پھر اوبجیکٹ سو ہی ویل رائٹا لیٹر تو اکثر ہم کانٹریکشنز کا استعمال کرتے ہیں ہی ویل کی جگہ ہم اس کو شوٹلی ہیل لکھتے ہیں ہیل رائٹا لیٹر تو ہی کے بعد اپاسٹرافی اور اس کے بعد ڈبل ل تو یہ کانٹریکشن ہے شوٹ فارم ہے ہی ویل کی تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ہیل رائٹا لیٹر so this means ہی ویل رائٹا لیٹر کل بارش ہوگی اٹھ ویل رین ٹومارو اٹھ ویل رین ٹومارو اس کو بھی ہم کانٹریکشن کو یوز کرتے ہوئے شوٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں it'll rain ٹومارو it'll rain ٹومارو تم کرکٹ کھیلوگی you will play کرکٹ سبجیکٹ you ہے سیکنڈ پرسن ہے تو will کا استعمال کیا ہم نے پھر verb اور پھر object you will play کرکٹ جس کو بھی ہم شوٹ لی لکھ سکتے ہیں you'll play کرکٹ you'll play کرکٹ وہ کھانا کھائیں گے so they will eat food دے کے ساتھ بھی will آئے گا تھرڈ پرسن ہے they will eat food تو شوٹ فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں they'll eat food they'll eat food وہ کھانا کھائیں گے اور اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا i کے ساتھ بھی future indefinite tense میں will آ جاتا ہے یا v کے ساتھ بھی will آ جاتا ہے یا u کے ساتھ آپ نے شیل کا استعمال دیکھا ہو تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم ہم کوئی پختہ ارادہ ظاہر کر رہے ہوں یعنی جب ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوں اور اس میں ہم ایک پختہ ارادہ شو کر رہے ہوں یعنی ایک strong determination کو use کر رہے ہوں تو پھر ہم شیل کی جگہ will اور will کی جگہ شیل استعمال کر دیتے ہیں یعنی ان کو reverse کر دیتے ہیں so in order to express a strong determination the roles of شیل اور will are reversed جیسے کہ ہم یہ جملے دیکھیں میں اگلے ہفتے اپنے دوست کے پاس جاؤں گا تو اگر یہاں پہ پختہ ارادہ ہو یعنی میں اگلے ہفتے اپنے دوست کے پاس جاؤں گا تو اس میں strong determination ہو کہ میں ضرور جاؤں گا تو پھر ہم I کے ساتھ بھی will کا استعمال کریں گے تو اس کی انگلیش ہوگی I will visit my friend next week so I will visit my friend next week تو اس کو بھی ہم short کر کے I'll visit my friend next week لکھ سکتے ہیں یا پڑ سکتے ہیں ہم کھیلوں میں حصہ لیں گے تو یہاں پہ بھی اگر strong determination ہے تو ہم we کے ساتھ will کا استعمال کریں گے so we will take part in sports so we will take part in sports یہ اس کو ہم اس طرح بھی کہ سکتے ہیں we'll take part in sports تم یونیورسٹی جاؤ گے so you shall go to یونیورسٹی ویسے you کے ساتھ will آتا ہے لیکن اگر یہاں پہ ایک strong determination ہے پہتا ہے رہا ہے کہ تم یونیورسٹی ضرور جاؤ گے تو ہم یوں کے ساتھ بھی شیل کے استعمال کریں گے تو شیل کا استعمال مورڈن انگلیش میں کافی کم کیا جاتا ہے future indefinite tense میں یا simple future tense میں زیادہ تر will کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ future indefinite tense یا simple future tense جس کے negative sentences کیسے بنیں گے تو negative sentences میں سب سے پہلے subject آئے گا اور اس کے بعد shall not یا will not کا استعمال ہوگا یعنی جب یہاں پہ shell ہے یا will ہے تو اس کے بعد not کا استعمال ہوگا اور پھر وہ کی first form اور پھر object تو اب اردو یہ ہندی میں کچھ جملے ہم دیکھ لیتے ہیں future indefinite tense کے جو کہ negative sentences ہیں ہم سکول نہیں جائیں گے وہ خط نہیں لکھے گا کل بارش نہیں ہوگی تم کرکٹ نہیں کھیلو گے وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو یہ negative sentences ہیں تو ان کی انگلیش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم subject لگائیں گے پھر shall not یا will not اور پھر work کی first form اور پھر object تو ہم سکول نہیں جائیں گے so we shall not go to school وہ حد نہیں لکھے گا he will not write a letter he will not write a letter تو اس کو ہم will not کی contraction کو use کرتے ہوئے بھی لکھ سکتے ہیں will not کی contraction یہ short form ہوتی ہے won't تو کیا ہوتی ہے will not کی short form ہوتی ہے won't so won اور اس کے بعد apostrophe ہی ہوتا ہے اور پھر t ہوتا ہے won't so won't جو ہے یہ will not کی short form ہے تو اگر اس short form کو ہم یہاں پہ use کریں تو he will not write a letter کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں he won't write a letter وہ خط نہیں لکھے گا اسی طرح کل بارش نہیں ہوگی it will not rain tomorrow اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں it won't rain tomorrow تم کرکٹ نہیں کھیلوگے you will not play کرکٹ تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں you won't play کرکٹ you won't play کرکٹ تم کرکٹ نہیں کھیلوگے وہ کھانا نہیں کھائیں گے they will not eat food they will not eat food اس کو ہم لکھ سکتے ہیں they won't eat food they won't eat food اب ہم دیکھیں گے کہ future indefinite tense یا simple future tense کے interrogative sentences یعنی essay sentences جن میں questions ہوتے ہیں جن میں سوال پوچھا جاتا ہے اردو میں ہمیں سوالیہ جملے کہتے ہیں تو ان کی انگلیش ہم کیسے بنائیں گے for example کیا ہم سکول جائیں گے تو یہ ایک interrogative sentence ہے کیا وہ خط لکھے گا کیا کل بارش بارش ہوگی کیا تم کرکٹ کھیل ہوگے کیا وہ کھانا کھائیں گے تو یہ سارے future indefinite tense کے interrogative sentences ہیں تو ان کی انگلیش بنانے کے لیے سب سے پہلے will یا shell use ہوگا یعنی یہاں پہ will یا shell کو ہم sentence کے start میں use کریں گے پھر subject آئے گا اور شیل بی گو دو سکول کیا وہ خط لکھے گا تو کیا ہوگی اس کی انگلیش will he write a letter so will he write a letter کیا وہ خط لکھے گا کیا کل بارش ہوگی تو آپ کے حال میں کیا ہونی چاہیے اس کی انگلیش will it rain tomorrow will it rain tomorrow کیا تم کرکٹ کھیلوگے will you play cricket so will you play cricket کیا وہ کھانا کھائیں گے will they eat food will they eat food کیا وہ کھانا کھائیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم negative interrogative sentences کیسے بنائیں گے تو ایسے sentences ہوں گے جن میں questions بھی ہوں گے اور وہ negative ہوں گے جس طرح کہ کیا وہ خط نہیں لکھے گا کیا کل بارش نہیں ہوگی کیا تم cricket نہیں کھیلوگے کیا وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو یہ negative interrogative sentences ہیں future indefinite tense کے تو ان کی انگلیش ہم کیسے بنائیں گے تو انگلیش بنانے کے لیے سب سے پہلے shell یا will کا استعمال ہوگا پھر subject اور اس کے بعد not آئے گا اور پھر verb کی first form اور object تو کیا ہم school نہیں جائیں گے تو اس کے انگلیش ہوگی shall we not go to school shall we not go to school کیا ہم school نہیں جائیں گے کیا وہ خط نہیں لکھے گا will he not write a letter so will he not write a letter تو یہاں پہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں won't he write a letter won't he write a letter کیا وہ خط نہیں لکھے گا تو اس طرح بھی اس کو لکھا جاتا ہے کیا کل بارش نہیں ہوگی will it not rain tomorrow so will it not rain tomorrow اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں won't it rain tomorrow won't will you not play cricket so will you not play cricket تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے won't you play cricket won't you play cricket کیا وہ کھانا نہیں کھائیں گے will they not eat food will they not eat food اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں won't they eat food won't they eat food اس طرح negative interrogative sentences بناتے ہیں اب ہم future indefinite tense کی further practice کے لیے کچھ جملے جو ہیں وہ discuss کرتے ہیں احمد کام جلدی حتم کرنے کی پوری کوشش کرے گا تو یہ ایک جملہ ہے future indefinite tense کا تو اب آپ نے اس کی انگلیش بنانے کی کوشش کرنی ہے میرے ساتھ ساتھ تو احمد کام جلدی حتم کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کے حال میں اس کی انگلیش ہوگی تو اس کی انگلیش ہوگی احمد will try his best to finish the job early احمد will try his best to finish the job early احمد کام کو جلدی حتم کرنے کی پوری کوشش کرے گا میں ہمیشہ سچ بولوں گا تو i will speak the truth اور ہمیشہ ہے تو i will always speak the truth کیونکہ یہاں پہ strong determination ہے تو i کے ساتھ بھی will لگائیں گے so i will always speak the truth میں ہمیشہ سچ بولوں گا کیا تم ہم کل ٹیسٹ دوگے so یہ interrogative sentence ہے تو will ہم پہ لے use کریں گے so will you take the test tomorrow so will you take the test tomorrow وہ 9 بجے تک اپنا homework ختم کر لیں گے so they will finish their homework till 9 o clock so they will finish their homework till 9 o clock وہ مقابلے میں حصہ نہیں لے گی تو یہ negative sentence ہے future indefinite tense کا تو یہاں پہ she will not take part in the competition تو یہ اس کے انگلیش ہوگی so she will not participate in the competition وہ مقابلے میں حصہ نہیں لے گی تو ہم اس کو اس طرح بلک سکتے ہیں she won't participate in the competition so won't will not کی short form so she will not participate in the competition yeah she won't participate in the competition وہ مقابلے میں حصہ نہیں لے گی تو اس کی یہ انگلیش ہوگی تو ابھی تک ہم indefinite tenses کو discuss کر چکے ہیں ہم present indefinite tense کو past indefinite tense کو اور future indefinite tense کو discuss کر چکے ہیں سیکھ چکے تو next lesson میں ہم continuous tenses کو start کریں اور present continuous tense کو study کریں